بیٹا تین سال سلا پتا ہے ابھی تک کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت سے ملی آئے سورہ یعصف وہ گیارہ مرتبہ پڑے اور پھر حلوہ پکا کے یا خرید کے فرید گن شکر اور نظام الدین اولیاء کہ روح مبارک کو بخشے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو ملے اثر مغرب کے درمیان میں فقراء و مساکین کو کھلائے چند مرتبہ یہ ٹوٹ کا کر لے ہر وہ چیز جو گمشدہ ہو اور اس کے بظاہر ملنے کے دشواری ہو تو حلوہ بروح پاک بین شکر بدے مجرب عمل ہے گیارہ مرتبہ صورتی حصف پڑتے حصف علیہ السلام بھی خیر و آفیت و سلطنت بسر اور نبوت تعمہ کے ساتھ مل گئے تھے اور فرید گن شکر اور نظام الدین علیاء شیخ اور خلیفہ دونوں کے روح کو سواب بخشنے کے لیے حلوہ شیرین چیز مٹھائی فیرنی کیر حلوہ بہتر ہے کیونکہ لفظ حضرت کے موز سے الفاظ نکلے کہ حلوہ بروح پاک بین شکر بدے ہمارے ایک عزیز دوست تھے اور پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں تو اس نے فجر میں آکے مجھے کہا کہ ایک شخص کو میں نے گرفتار کیا جیل میں ڈالا اب اس کی رہائی کا وقت آئے لیکن وہ آرڈر میرا نہیں مل رہا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو بن کس کا قانون میں کیا ہے اگر وہ آرڈر نہیں ملا فائل نہیں ملا تو میری خیر نہیں میں نے ترمیدی شریف کے درس میں آنے سے پہلے گیارہ مرتبہ صورتی صبح پڑی ایک طالب علم کو کہا کہ سامنے اسے تیار حلوہ لے آؤ وہ ایک کلو حلوہ لے آئے میں نے کہا بس ہی جو آس آس طلبہ وہ زوہانے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے دو تھوڑا تھوڑا کر دی وہ وہاں بات رہتا ہوئی درفونہ ہے کہ یہ مل گیا بھائی لا الہ الا اللہ اور معلوم تھا فورا کہنے لگا ما شاء اللہ کوئی زبردست عمل کیا میں نے کہا یہ چھوٹا سا عمل ہے بزرگوں کا مجرم ہے وہ ابھی جگہ بس فائل مل گیا کام ہو گیا ادھر منصور بھائی ایک واقعہ میں بہت غمگین تھے اور بہت بڑا جگڑا ان کے لئے کھڑا تھا ان کے لئے بھی ایک طرح یہ عمل مجرب کیا گیا دو یا تین دفعہ میں ان کو بھی ایک گمشدہ کاغت مل گیا لا الہ الا اللہ طلبہ کو بھی اجازت ہے جب اس طرح موقع ہو کہ کسی کی قیمتی چیز گم ہوئی ہو یا کارمت چیز مل نہیں رہی ہو تو آپ گیارہ مرتبہ صورتی صبح پڑھوائیں آرام تسلی سے اجلت سے نہیں اور علوہ بہتر ہے ورنہ کھیل فیلنی مٹھائی میٹی چیز سے کام ہوگا بہتر یہ کہ علوہ پکوائے اگر پکانا دشوار ہو تو مگوار ہے فقرہ مساکین کو کھلا لیں